ویلکم فرینڈز ڈراما سیریل رنگ بدلے زندگی کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار سیف کی منگنی ہو جاتی ہے ماریا کے ساتھ اور وہ بہت زیادہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں جس کے بعد ادھر سیف کی امی کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ امیمہ بھی شدید غم و غصے میں آ جاتی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے اپنی امی سے کہ میں یہ ہرگز بلکل بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بھابی ماریا بنے آپ ایسا ہون ہی نہ دے اس قدر سازشہ اور چالے چلے خود ہی یہ رشتے سے انکار کر دے تو پھر مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جیسے ہی امیمہ عبداللہ سے بات کرنا چاہتی ہے تو ادھر عبداللہ کو اپنی امی کی باتیں یاد آ جاتی ہے اور وہ اب اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ امیمہ اسے بار بار کیوں ڈسٹرب کر رہی ہے یہ چیز اس سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی اسی وجہ سے اسے شدید غصہ بھی آ ج اور پھر وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ امیمہ مجھے بلکل بھی نہیں سمجھ سکتے اور اپنی امی سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ منگنی نہیں اب میں منگنی توڑ رہا ہوں اور میں مزید رشتہ اور تعلق نہیں بنا سکتا امیمہ کے ساتھ اور مجھے یہ نہیں لگ سکتا کہ اس سے شادی کروں گا اس پر کہ اس کی امی کو اب تمام تر حقیقت اور فیصلے کے بارے میں پتا چل جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کی کیار رائے ہے پھر اسی طرح سے وہ امیمہ کی امی کو تمام تر باتیں بتا دیتی ہے اور امیمہ کو اور بھی زیادہ برا لگتا ہے خیر کچھ دنوں کے بعد جیسے ہی عبداللہ گھر واپس جاتا ہے تو اس کی امی اس کا شاندار استقبال کرتی ہے اور اس کے آنے پر بہت خوش نظر آ رہی ہوتی ہے اور پھر اپنے بیٹے کی وہ شادی کرنا چاہتی ہے اسی طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی عبداللہ بات چیت کرتا ہے ماریا کے ساتھ تو اسی دوران ادھر سیف کو شک ہو جاتا ہے اور وہ ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ماریا کو شدید دکھ ہوتا ہے اور وہ اس قدر نفرت کرنے لگ جاتی ہے سیف سے کہ وہ خود ہی آخر میں شادی سے بھی انکار کر کے عبداللہ سے شادی کر لے گی سو فرنڈز تب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر امیمہ کیا رد عمل اور اس کا رویہ کیا ہوگا تب آپ ہمیں یہ بھی بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ہی سیف کے سامنے حقیقت اور سچائی اور ہاری حقیقتیں سامنے آ جائیں گی تب اس کے پاس پشتاوے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا تو پھر وہ کس طرح سے اپنی شرمندگی اور معافی مانگے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے نیچے دیئے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور میک شورٹو سبسکرائب دے چینل